ہاں 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 وہ چبردست منایا ہے ہلو گائز بلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ کو لے کر رہا ہوں گرگاؤں کے ایک نئے ٹرین ریسٹورن جہاں آپ کو ریل گاڑی سے کھانا پر حال جاتا ہے تو کیا یہاں کی ٹائمنگز ہیں لوکیشن ہے کیا کیا چیزیں آپ یہاں کھا پی سکتے ہیں وہ ساری انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے آپ اس ویڈیو کو انتقل جرور دیکھیں اور ویڈے شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دلی انسیار میں گمدے کی نئی نئی جہوں کے بارے میں جاننے کے لئے تو ٹرین ریشنگ گرگرانگ کی لوکیشن لیزر ویلی روڈ سیکٹر 29 گرگاؤں میں سیٹی سنٹر ایریا کا شاپ نمبر 19 ہے اور یہاں نے کا سب سے قریبی میٹوریشن ایو کو چکا ہے جو کہ یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے پارکنگ بھی اس ریشنگ کے سامنے ہی ایویلیبل ہے جو کہ یہ بالکل فری ہے ٹائمیز کی بات کریں تو یہ ریشنگ ڈفتیک کے ساتھو دن صبح گیاروے سے لے کے رات کے گیاروے تک پبلی کے لئے کھلا رہتا ہے تو اگر آپ کو اور کسی چیز کے بعد میں پوچھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا اس ٹرین ریشنگ کے نیچے دے گے فون نمبر بھی بھی کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں تو گائز یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹرین ریشنگ اور نیچے سے انٹری ہے ٹرین ریشنگ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے کیسے دیزائن کرا گیا جیسے کوئی ریل گاڑی کا ہم نے انٹر کر لیا ٹرین ریشنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین اور ریلویس کی تھیم میں یہ بنایا ہے انٹرنس بھی تو یہاں پڑ سکتے ہیں ٹرین ریشنگ یہ آپ کو فرسٹ فلور پر دیکھے گا ویسے اس ریشنگ کے جوتپور جاپور کوٹہ میں بھی برانچز ہیں پہلی بار یہ دلی انسیار میں آیا تو چلیے چلتے ہیں ٹرین ریشنگ کے اندر ہم ریشنگ کے اندر انٹر کر گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین جا رہی ہے پیچھے واپس کھانا لینا ہے اور یہ واپس کھانا بھی دے گی تو قائزہ پڑ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے سٹیشنز بنایا ایسے احمدابات ہے گرگام ہے کانپور ہے وڈودرا اور اسے ہم نے ٹرین دیکھ سکتے ہیں جا رہی ہیں تو یہ سرویس ٹیبل ہے یہاں آپ جب بھی بیٹھو گے جو بھی آپ نے کھانا آرڈر کر رہا ہوگا آپ کو یہیں پہ آپ کی ٹرین سیدھا آپ کے سیٹ پہ دے گی یہ جاری ٹرین ہمیں ٹرین کا ٹرین بہتے پرانکسٹکہ لگا ہوئے بار جسارہ پارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا بھی سکتے ہیں یہ سپیشل ایریا بلکھل اینٹری گیٹ کے مطلب فرس ٹلور پہ آپ کو دیکھے گا اور یہ ٹرین اب باپس آرہی ہے ایک سکتے کھانا لینے یہ پرانے ٹائم کی سٹیم انجن ٹرین ٹائپ بنائی ہوئے انہوں نے اور یہ ہی آپ کو کھانا سرف کریں گی پچھے سے کھانا رکھ دیتے ہیں اس پہ اور آپ کے سرویس ٹیبل پہ سیدھا کھانا یہ ہی ٹرین پہنچائے گی ایک بہت ہی یونیک ریشنٹ آئی ہے جو راجستان کے ہیں ان میں سارا کا سارا آپ بہت ہی کھانا کھا سکتے ہیں بہت یہ بہلا جو ٹرین ریشنٹ ہے سب سے پہلا والا ریشنٹ ایسا ہے جس میں آپ بہت جو اور نونویز دونوں کھانے گا سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس ٹرین ریشنٹ کا منیو یہ سارا سارا نونویز اور ریشنٹ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یا تری گھنٹ کرپے دھیان دیں انہیں ساری انفرمیشن لکھی ہیں اور یہ سارا منیو ہے میں کافی کریٹیو لی بنا گیا سوک شتابدی کا غاز پوسیتیادی اپریٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بلکل زیادہ ہی ہے انگریز جی پہ پولڈ رنگز پرش لائم توڑا اپریٹس دیکھ رکھتے ہیں 110 روپے 180 روپے ویجن مجیٹو 180 روپے اور ٹھنڈا بندہ پولڈ کافی وید آئسکریم 220 روپے کٹ کٹ شیک 220 روپے پنجابی میل آئے یہاں پہ مسالہ چھا 125 روپے مینگو لسی 150 روپے اگلے پیج پہ پلیٹفارم کی سٹال سے مسالہ چائے ہارٹ 32 روپے مکس ویج پنیر پکوڑے 210 روپے روسترڈ مسالہ بفر 80 120 روپے فرنچ پرائے 200 روپے ابھی تو گاڑی شروع ہوئی چائنیز بیل 29 روپے چکن ٹکہ 309 روپے چکن شیف کباب 390 روپے پرابرہ کباب 310 روپے اگلا ہے سونیا جی کہ یہاں سے چیز گارلک بیٹ 250 روپے برس چیٹر ٹریو 270 روپے باقی ساری چیزیاں پڑ سکتے ہیں پیزے وغیرہ بھی ہے ویج پیزے نون ویج پیزے یہاں پہ اور اگلا ہے کیونکہ ہر چائنیز آئیٹپ تھراب نہیں ہوتے باقی نوڈلز 200 روپے ویج منچورین 330 روپے چکن منچورین 330 روپے یہ ہے دھان کی مال گاڑی سٹیو رائی 200 روپے جیرہ رائی 230 روپے تیز رائی 240 روپے چکن بریانی 270 روپے اور اگلا ہے فلانے والا رائتہ بوندی رائتہ 170 روپے ویج رائتہ 190 روپے بارکی سباب پڑھ سکتے ہیں خانہ پیلیس آن ویلز یہ ساری نون ویج آئٹمز ہیں بٹر شکن لال ماس مٹر مسالہ کیمہ کری یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی اس کریٹس ہیں اور یہ اس کے بالکل ساتھ دی ہے ویج پیلیس مون ویلز پنیر پرچن پنیر پرچن پنیر پٹر مسالہ پنیر لمپردار آرنڈی نوابی پنیر کافی کچھ دال مطنی دال دب اور آر روٹی چھوٹی چندوری پلین بیٹر روٹی چالیس روپے پچاس روپے میشی روٹی اسی روپے لچھا پرانٹا سو روپے جنگلی روٹی بھی یہاں پر سو روپے اور باقی نان کیمہ روٹی باقی مٹھا بھی آئیس تیسلی بیٹر سو روپے سو روپے دیکھ سکتے ہیں پینے بہت پینے چھوٹی جب چھوٹی آئیس لوگ پیز شب پینے ملے پینے اسی طرح سے ہی آپ کو سرک کی جائیں گے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ یا اکیلے بھی آکے انجوائے کر سکتے ہیں ہم چھاچ پینے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسی ہے چھاچ اچھی لگی جلکل ایک جیسی چھاچ کی طرح سواد ہے اس کا تو دوستو یہ ہمارا کھانا آ گیا ہے اور یہ آ رہا ہے آ رہا ہے اور یہ آگی ہماری ٹرین اور یہ آ گیا ہمارا کھانا بھئے یہ اس میں کیا گیا ہے یہ سب اس میں آ رہا ہمارا کباب ہے اچھا پنیر ٹک کا ہے ٹھیک یہ تین چیزیں ہیں اور ساتھ میں ہری چڑھنے ہیں اور یہ اچھا ہونے ہیں اچھا ٹھیک تو سکتے پہلے ہم بیچ کباب کھانے جا رہے ہیں بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے بہت جبردست بنایا ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگا بہت اچھے بلیور چاہیں اس کے اچھے بلیور چاہیں یہ اور بلیٹ مغمانی پڑھے گی اس کے ادل میں ہمارا کھانا 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 اس لئے میں اپ ڈو پہ بھی آگے جو بھی آئیٹمز ہیں میں اس کا ٹیسٹ پکیا تو بچھا رہا ہوں بچ کباب کھانے ملا ہمارا کھانا میں اس کا ٹیسٹ ہمیں ٹیسٹ کریں ہمیں ٹیسٹ کریں اچھا ٹیسٹ ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے ہمیں ٹیسٹ کروں ٹیسٹ ہے ایسے آپ کو کئی ٹرین کے موڈلز پر دکھیں گے وہ کھانا تو رائے گیا پیچھے کچھ اس طرح سے آپ کو کھانا سر کیا جائے گا تو بہت مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں کھانا کھا کے اور میں نے دیکھا یہ بھی ایک کافی اونیک کنسپٹ ہے ٹرین ریسٹرنٹ کا جیسے گی ہے کہ ایک پینڈ ریسٹرنٹ ہوتا ہے ایک روکوٹ ریسٹرنٹ ہوتا ہے ایسے ہی میں نے تو پہلی بار سنا ٹرین ریسٹرنٹ اور کافی اچھا تھا میں نے کافی کچھ کھایا پیا اور میرے صاحب سے آپ کو بھی یہاں آکے جورو وزیٹ کرنا چاہیے کھانا کافی اچھا تھا ٹرین ریسٹرنٹ